بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرق بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بار حج بیت اللہ میں تین ماہ رہنے کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں سیحت کرنے کے لیے اور اولیاء کرام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے اسی دوران وہ عراق پہنچے اور حضرت پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرق بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے وہ دونوں سرق لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں قدر لمبی تسبیح تھامے ہوئے تھے دونوں کے پاس تسبیح بھی سرق رنگ کے چمکدار پتھر کے دانوں سے بنی ہوئی تھی جن پر دونوں اولیاء کرام ورد کر رہے تھے دونوں نے ٹوپیاں بھی سرق رنگ کی پہنی ہوئی تھی سرحدی محافظین نے ان دونوں کو دیکھا تو انہیں مشکوک سمجھ کر روک لیا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس کام کی خاطر آئے ہو حضرت لال شہباز کلندر رحمت العالی اور حضرت جلال الدین سرق بہاری رحمت العالی نے کہا کہ ہم سید ہیں اور علم کے خصول کی تلاش میں نکلے ہیں سنا ہے کہ بہارہ علم و فضلہ کا مرکز ہے ہم اس علماء فضلہ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہمیں علماء اکرام تک پہنچا دیا جائے سرحدی محافظین نے آپ دونوں علیاء اکرام کو علماء اور فضلہ کے پاس پہنچانے کی بجائے حاکم بہارہ کے دربار میں پہنچا دیا حاکم بہارہ نے حضرت لال شہباز کلندر رحمت العالی اور حضرت جلال الدین سرق بہاری رحمت العالی سے پوچھا تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو دونوں علیاء اکرام نے فرمایا ہم سیدزادے ہیں اور یہاں کے علماء مشاہد سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں حاکم بہارہ نے کہا تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لوگ سید ہو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کیا جواز ہے دونوں علیاء اکرام نے فرمایا ہمارا اکرار دعویٰ ہی ہمارے دلیل اور ثبوت ہے اس کے بعد کسی دلیل ثبوت کی ضرورت نہیں حاکم بہارہ نے کہا یہاں بہت سے لوگ اپنا قد انچا کرنے اور اپنی شان انچی کرنے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے آخر سید یا غیر سید میں کوئی فرق تو ہوگا اور یہ کہ سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا طریقہ تو ضرور ہوگا کوئی شخص زبانی دعویٰ کر دے کہ وہ سید ہے تو اس کا یہ زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل اور ثبوت کیسے ہو سکتا ہے ہاندان سداد کے ثبوتوں نے حاکم بہارہ سے پوچھا تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کیا پیمانہ اور طریقہ ہے حاکم بہارہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آگ کسی صورت بھی سید کو نہیں جلا سکتی وہ آگ سے ہمیشہ محفوظ و معمور رہتے ہیں اگر تم اس پیمانے پر پورا اترو تو میں تمہیں سید مان لوں گا کہو تو میں آگ کا علاو تیار کرواؤں تاکہ تم اپنے آپ کو سید ثابت کر سکو سید زادوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور رب قادر قدیر سے درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار سے بدل دیا تھا تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے آج تیرے نام لیواؤں کا امتحان لیا جارہا ہے ہمیں اپنی رحمت و انائت سے سرفراز اور سرکرو فرما یا رب العالمین سید زادوں کی عزت و حرمت صرف تیرے ہاتھ میں ہے آج اسے اپنی قدرت کاملہ سے بچا لے کم وقل حاکم نے آگ کو سید پر اثر نہ کرنے کا پیمانہ بنا لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تیری بارگاہ میں التجاہ اور دعا کرتے ہیں اس بے وقوف حاکم کو شکست سے دوچار کر اور ہمیں فتح سے ہم کنار کر کیونکہ یہ بھی ایک جنگ ہے جسے اس حاکم نے چھیڑ ڈالا ہے ہم ناتماں ہیں ہم گناہگار و ہتاکار ہیں تو ہماری ہتاؤں کی طرف نظر نہ کر بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزت و وقت قائم و دائم رکھ ورنہ یہ لوگ مزاق ارائیں گے اور تماشا بنائیں گے اور سادات کی عزت حاکم ملانے کی ناپاک جسارت کریں گے اب دونوں سیدزادوں نے حاکم بخارہ سے کہا کہ آگ جلاؤ آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں حاکم بخارہ نے فوری طور پر اپنے کارندوں کو بلایا اور حکم دیا کہ آگ کا علاؤ تیار کرو تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ اجنبی افراد سیدزادیں ہیں بھی یا نہیں حاکم کے حکم پر عمل ہوا سینکرو کارکنوں نے چند ہی گھریوں میں آگ کا دہکتا ہوا علاؤ تیار کر دیا اب حاکم بخارہ نے سیدزادوں سے کہا تم میں سے کون پہلے اس آگ میں سے گزرے گا حاکم بخارہ کے سوال پر دونوں سیدزادوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوری طور پر حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس آگ میں سے گزروں گا رب کاندر و قدیر کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی تم پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سیدزادیں ہیں یا نہیں آج اکرچہ یہ سید ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں لیکن تم نے زد کی ہے تو پھر رب کریم بھی اپنی قدرت کا نظارہ ضرور دکھائیں گے حاکم بخارہ نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے اس میں سے گزر جاؤ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے دور کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو حجوم گھٹا ہو گیا تھا جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ آگ کے علاوہ میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجمع سے محاتب ہو کر فرمایا اے لوگو یاد رکھو کہ انسان مجبور بے بس اور کمزور ناتوا ہے کوئی بھی شخص اپنے رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی صلاحیت قدرت و طاقت رکھنے والی صرف و صرف رب زلجلال کی ذات پاک ہے اس کی قدرت و طاقت نے زمین و آسمان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اس آگ میں سے صحیح سلامت گزرنے میں میرا کوئی کمال نہیں حاکم وقت نے ہمیں ازمائش میں ڈالا اور میرے رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آزمائش سے سرخ رو کیا اب اگر حاکم بخارہ چاہے تو میرے ساتھی حضرت لال شہباز کلندر رحمت الالے آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں مگر حاکم بخارہ فوری طور پر تخت سے اتر آیا اور دونوں سیدزاندوں کے قدموں میں گر گیا اس نے معافی مانگی اور اس جسانت کی تلافی کے لیے اس نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت الالے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت الالے اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت الالے نے اس واقعے کے بعد چند ماہ بخارہ میں گزارے اس دوران وہاں کے علماء اور مشایق سے جی بھر کے ملاقاتے کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا